حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں زمین پر بھی اتلنا پڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فیل فور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ایک تو تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت میں عرشِ الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں تم خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار تب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھوری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھوری کو الٹا دو چنانچہ میں چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوری چلنے نہ دی تیسری مرتبہ تب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈھکیلا گیا تب مجھے یہ حکم ہوا کہ یوسف کے کوئے کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے کوئے سے ایک پتھر نکال کر یوسف کو اس پر بٹھا دو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ تب جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا تب مجھے حکمِ الٰہی ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور آپ کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور میں اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ایک خونِ اقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جبریل اگر میرے حبیب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی نہ ہوگے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ کے خونِ مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا مجھے